پاکستان میں امنوں استحکام کے لیے بیرونی اور اندرونی قوتوں کے ازائم کو ناکام بنائیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کا کورٹ کمانڈر کانفرنس میں یازم کا اظہار سرحدوں پر سیکیورٹی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کہا پاکستان خطے میں دیرپا ان کے لیے کوشاں ہیں افغانستان میں پائیدار ان کے لیے انسانی بنیادوں پر تابون اور امداد جاری رہنی چاہیے آرمی چیف کا آزادی کشمیر کے لیے سید علی گیلانی کی جدجہد اور قربانیوں پر خیراج تحسین پاک فالج کشمیری عوام کے ساتھ ہے راولپنڈی میں ٹارگٹ کے لنک کار پر فارنگ سے ایڈیشنل آئی جی موٹر وے زخمی بھائی جا بھاک ہو گئے ترجمان پولیس کے مطابق فارنگ کا واقعہ فتح جنگ انٹرچینج پر پیش آیا ایڈیشنل آئی جی موٹر وے ایم ون پر مشکوک گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے فارنگ کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی آگئی آئی جی موٹر وے کلیم امام نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ موزیموں کی گاڑی برامت کر لی حملہ آمروں کو پکڑنے کے لیے ناکبندی کر دی وفاقی حکومت کا چیف الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار استیفے کا مطالبہ کر دیا وفاقی وزیر اطلاع فواز چاہدری نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اوپوزیشن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نماز شریف سے خریبی رابطے میں رہے ہیں اگر ہمیں ان پر اعتماد نہیں تو وہ الیکشن کیسے کرائیں گے سیاست کرنی ہے تو استیفے دے کر الیکشن لڑ لیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی آلائکار نہ بنے الیکشن کمیشن کا رویہ پارلیمان کے سہکاہ کو ٹھکرانے کی مترادف ہے بدکسمتی سے اوپوزیشن کے بونوں کی سوچ اپنے کیسز میں تاریخ لینے تک محدود ہے مشیر پارلیمانی امود نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی کارون سازی کے لیے 13 ستمبر کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھولا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ایسی اداروں کو آگ لگا دے وزیر ریلوے آزم سواتی کے سنگین الزامات سینٹ پارلیمانی امود کمیٹی میں کہا کہ الیکشن کمیشن حکومت کا مزاق اڑا رہا ہے الزامات پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے باک آؤٹ کر گئے سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ آزم سواتی بتائیں الیکشن کمیشن نے کیا نون لیگ اور پیپل سواتی سے پیسے لیے ہیں وزیر مملکت علی محمد خان اور کامران مرتضی الیکشن کمیشن حکام کو منانے کے لیے گئے تو سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال نے کہا کہ بوزراء نے گزشتہ روز عیوانی صدر میں اجلاس میں بھی بتتمیزی کی آج کمیٹی اجلاس میں سنگین الزامات لگائے گئے ایسے ماحول میں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے چیف الیکشن کمیشنر وفاقی وزیر آزم سواتی کے الزامات پر ساکبر ہم مریم نواز بولے کہ حکومت پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی لگا رہی ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ترجمان پی ڈی ایم حافظ عمداللہ کا پارلمان کے مشتر کا اجلاس میں احتجاج و بائکورٹ کا اعلان سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کے مطابق انتخابات کروائے ووٹ کی عزت کرنے والے بزدار اور وفاق کے خلاف ادم اعتماد لے کر آئے بلاول بھوٹو زرداری کا رحمیار خان میں خطاب کہا مل کر کٹ پتلی حکومت کو بھگا سکتے ہیں اگر آپ کٹ پتلی کو نہیں بھگانا چاہتے تو پھر اس تیفے ہی دے دیں دو مواقف نہیں ہو سکتے درمیانی راستہ عوام کو قبول نہیں پنجاب میں سکولوں کی بندش میں مزید تین روز کا اضافہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کے مطابق تمام سرکاری اور نجی سکول پندرہ ستمبر تک بند رہیں گے کراچی میں جمعے کو مانکیٹیں کھولنے کی اجازت تاریک روڈ پر پولیس دکانے بند کر آنے پہنچی تو دکانداروں نے حکومتی فیصے پر توجہ دلائی چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے ترہسی افراد موت کے موہ میں چلے گئے اور لاہور میں موسلادھار بارش شہر ڈوب گیا نظام زندگی مفلوج شہر میں سو فیڈر سٹریپ کر گئے اسلام آباد و رابل پندی میں بھی تیز بارش کراچی میں سلسلہ کل تک جاری رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے